انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ان کو دور کرنے کا وطور خاص احتمام کرے ان میں سب سے پہلے پشاب کی چھینٹوں سے بچنا کیونکہ اگر یہ چھینٹے جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اس سے بچنا ضروری ہے اس لیے جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پشاب کرتے ہی فورا نہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کچھ حصہ یورینری ٹریک میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ڈراپس کی شکل میں باہر آتا ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے یا اور جگہوں پہ وہ چلا جاتا ہے جس سے نگاست مزید پھیلتی گندگی پھیلتی اور اگر وہ آپ کے کپڑوں میں گر گیا ہے اور وہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ دوبارہ بار بار لگ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تاکہ جسم پوری طرح صاف ہو جائے پورا پشاپ باہر آ جائے تو ایسے نماز جس میں طہارت کا احتمام نہ کیا گیا ہو جسم ناپاک ہو وہ نماز قبول نہیں ہوتی تو آپ سو دفعہ کہتے رہے انہا صلاتی و نسکی و مہی آیا و مماتی للہ رب العالمین لیکن آپ کی صلات اسی وقت اللہ رب العالمین کے لئے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا بررج زفہ جر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں اپنے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے پشاب کی چھینٹیں بھی اڑتے ہیں کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں جسم پہ پڑ جاتے ہیں اور چیزیں جو آس پاس کا محول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں تو اس سے بیڈ سمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاہق ہوتی ہیں اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے فتنہ فساد بھی پوٹتا ہے جس طرح پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی کئی امراض بھی جنم لے سکتے اسی لئے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی ہے پشاب کے ٹیسٹ سے انسان کے جو پشاب کے سپیسمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے انسان کے جسم کی پوری کیمیسٹری اس سے سامنے آ جاتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یہ اپنے ہی اخلاقی برائیوں کے شرح سے محفوظ رکھیں ٹھیک ہے پھر پانی سے تحارت حاصل کرنا یہ جو آیت ہے کہتے کہ یہ آیت اہل قبع کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے عام طور پر کیا رواج تھا مٹی سے تحارت حاصل کرنے کا اس سے بھی ہو جاتی لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بعض لوگ مٹی کے بجے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی تحارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں ٹیشو پیپر سے پشاپ کی چھینٹیں خوشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے یعنی اگر جسم کی کسی حصے پر پشاپ لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹیشو سے جذب کر لیتے ہیں خوشک کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو دھویا نہ جائے مٹی کے اندر یہ خصوصی ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگیوں نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترقیب کو بدل دیتی ہے اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے پسندیدہ ہے پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا ایک دہاتی نے مسجد میں پشاپ کر دیا صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پشاپ کو مت روکو پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پشاپ کی جگہ پر بہا دیا یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پشاپ ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے صاف سترہ کر دینا چاہیے عام طرح پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی لیکن چھوٹے بچے یہ بہت بڑے لوگ جو اپنا پشاپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پشاپ لگ سکتا ہو اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالیڈز پر نہ ہو تو اس کے پشاپ کی چینٹیں اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چینٹہ مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کا پشاپ یا کھانا کھانے والے بچے کا پشاپ جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے اور دھونے کے لئے پانی کا یہ سابن ضروری نہیں پانی پاک کرنے والا ہے پاک کر دیتا ہے سابن اس پہ مزید اس کو اچھا کر دیتا ہے دودھ بیتے بچوں کے پشاپ کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پشاپ کر دیا آپ نے پانی مگا کر اس پہ چھڑک دیا اسے دھویا نہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھا تھا اسی طرح وہ لوگ جو بیسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کی چیٹوں سے بچتے ہوں ان کے لئے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے وہ اس فرش پر پشاپ نہ کریں یہ کہ بعض اوقات وہ پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے نہاتے میں جب صاف پانی کے چیٹے اس پشاپ کے سے ٹکر آئے گے تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے تو نہانی کی جگہ کو اور پشاپ کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ محبت کرتا ہے کسرے سے توبہ کرنے والوں سے کیکہ کسرے سے توبہ گناہوں کو دھوڑ ڈالتی ہے اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے متطہر کی جمعہ متطہرین متطہر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزگی اختیار کریں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف سترہ رکھیں